یہ ہی تو مسئلہ ہے تم سے کھل کے بات نہیں کر رہی ہے وہ میرے سامنے تو اپنی دل کی پھڑاس نکالی ہے اس نے آج مگر امی یہ تو کوئی طریقہ نہیں کچھ بھی ہو جائے اس نے جو کیا اسا کوئی جواز نہیں بنتا ہاں نہیں بنتا ہے تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن میں پھر بھی کہوں گی اس مسئلہ پر اس سے بات مت کرنا بہتر ہے کہ تم اس سے یہ احساس تلاو کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے اس مسئلہ پر اس سے کوئی بات نہ کرو اس کا اعتماد بڑھاؤ اسے بہلاؤ اسے بتاؤ کہ ہم سب اس کے اپنے ہیں بلکل تم سے بات کرے بلکل ایسے جیسے وہ اپنے میں کے جان کے کرتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہہ رہی ہوں نہ میں ٹھیک ہے 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 یہ دیکھو میں کیا لیا ہوں تمہارے لئے کیا مٹھائی مٹھائی کس بات کی ریمیری جوب لگ گئی ہے کہاں چچا کے آفیس میں چچا کے آفیس میں ہاں پیکٹری اور آفیس کے در میں انکارڈنیشن کا کام ہے چاہف شترا کام ہے بس لے زالہ پڑھا لکھونا بھی ضروری نہیں تھا چچا تو مجھے کوئی بڑی زمیداری دینا چاہتے تھے لیکن میں نے کہا دیا بھائی مجھے اپنی قابلیت سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے تو بٹھائی تو کھاؤ جب پہلی سیلری ملے گی نا پھر ہم تمہوں چلیں گے شاپنگ پہ تو بھائی تمہارے لئے اور ہمارے آنے والے بچے کے لئے بہت ساری شاپنگ کریں اور آپ کی میں بھی کرنوں گا بسے آفیس کے لئے بھی کپڑے تو چاہیے ہوں گا اچھا میں بھی مٹھائی کھلا کے آتا ہوں آپ کو فرید رک جائیں کیوں کیا ہوا ابھی گھر میں موٹ سب کا بہت خراب ہے تجھ ہوا ہے کیا پاپا مجھے یہاں سے آکڑ لے جائیں مجھے نہیں رہنا یہاں پر بیٹا یہی تو چاہتی ہیں وہ جان بوچ کر ایسی سادشے بنتی ہیں وہ تاکہ تمہیں اور جنیت کے غصہ دلائیں اور غصہ میں آ کر کوئی ایسا قدم اٹھائے جنیت کے تمہیں وہ گھر سے نکال دے یا تم گھر سے نکل جاؤ لیکن بیٹا تم نے ثابت قدم رہنا ہے کسی کو موقع نہیں دینا کہ تمہیں جنیت سے الگ کر سکے تم نے اور جنیت نے ایک دوسرے کو حاصل کرنے کی بہت سی قربانیاں دیئے بیٹا انہیں زائع مت کرنا اگر میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیوں کر رہی ہے یہ سب کچھ آپ نے کہا تھا کہ آپ ان کے مجرم نہیں ہیں تو کیوں انتقام لے رہی ہیں آپ سے بیٹا میں نے ان کی محبت کا جواب محبت سے ضرور دیا ہاں میرا قصور اتنا ہے کہ جس طرح وہ چاہتی تھی کہ میں ان کے ساتھ چلوں وہ سب رشتوں کو پسے پوچھ ڈال کر ایک نیا رشتہ قائم کرنا چاہتی تھی جو میں نے میں نے نہیں کیا بیٹا مگر بابا بیٹا کبھی پیٹ کے تفصیل سے بات کریں گے فیلحال تم صرف اتنا کرو کہ جنید کے سامنے رقصانہ بھابی کو جھوٹا ثابت کرنے کے بجائے خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرو اگر بات تو ایک ہی ہے ہاں بات صرف ایک ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں کبھی کبھی ہم الفاظوں کو الٹا رسیتہ کر کر دوسروں کے پوائنٹ افی کو چینج کر لیتے ہیں بیٹا جنید یہ سن لے گا کہ تم سچی ہو لیکن وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی اس کی ماں کو کہے کہ وہ وہ جھوٹی ہے آئی ہوپ تم سمجھ رہیوں میں جو تمہیں کہنا چاہا ہوں جی سمجھ رہیوں میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ ایشویت سے تم نے چھوٹ کیوں بولا میرے پارے میں کیونکہ میں جانتی ہوں تم ایسے ہی